پلان کی بگیننگ کیسے کریں پلان کی شروعات کیسے کریں شروعات اس طریقے سے کیسے کریں کہ یہ فالتو سوال ہمیں آئے ہی نہیں دوستو دھیان سے سنیے یہ ویڈیو اگلے کچھ منٹ آپ کی زندگی پتلنے والے ہیں اور ساتھی میں ہزاروں اور لوگوں کی جو آپ کی ٹیم میں ہیں کیونکہ یہ گیان آپ ان کو بھی سکھا سکتے ہیں آپ شروعات کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ کا فوکس ہے آپ کا ٹارگٹ ہے اپنے پروسپیک کا فوکس اور اٹینشن لینا تو آپ کیسے بات کریں گے جیسے کہ سر سمیت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے تو سمیت کو بلکل بھی برباد کیے بھی نہ میں آپ کو اگلے دو منٹ کے اندر آج کی میٹنگ کا پرپس سمجھا سکتا ہوں کیا آپ مجھے دو منٹ دینے کو تیار ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ دو منٹ اتنا چھوٹا سا سمیت ہے کہ کوئی بھی ویکتی تیار ہو جائے گا دوسری بات کہ اس کا پورا فوکس پورا اٹینشن آپ کی بات میں آ جائے گا اور دو منٹ کی بات ہے تو کوئی آدمی اس میں بیچ میں کوئی objection نہیں پوچھے کوئی کوئی سوال نہیں پوچھے گا اب آپ کیا سمجھائیں گے دو منٹ میں آپ کو سمجھانا ہے کہ آج دنیا میں ہر آدمی بھاگ رہا ہے آپ روڈ پر دیکھیں گے تو ہر آدمی بھاگ رہا ہے کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی بизнес کر رہا ہے کوئی دکان چلا رہا ہے لیکن ہر آدمی بھاگ رہا ہے کیوں بھاگ رہا ہے کیونکہ س انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو ہم سپنا بھی کہتے ہیں دنیا میں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی سپنا ہوتا ہے اور ہمارے نائمٹی پرسن سپنے کومن ہوتے ہیں جیسے کی ایک اچھا گھر خوبصورت سے گاڑی بچوں کا ایجوکیشن دنیا کی سیر کرنا کرزہ موقت جیون اور زندگی میں آرثیق سرکشہ یہ چھے سپنے ہر انسان کے سپنے ہیں آپ کے سپنے ہیں میرے سپنے ہیں آپ کو ایسا کر کے یہاں پر لیسٹ بنانا ہے آپ آپ جس پیپر میں پلان دکھا رہے ہیں ڈائری میں پلان دکھا رہے ہیں وہاں پہ یہ آپ کو چھے چیزیں لکھنے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے ڈائری ان کی طرف گھما دیجئے آپ اور اب آپ ان کو ایک سوال پوچھے کہ سر آپ یہ سارے سپنے دیکھتے ہوگے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک سپنا آپ کو پورا کرنا ہے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ important ہے سب سے زیادہ خاص ہے تو وہ سپنا کون سا ہے یہاں پہ آپ need create کر رہے ہیں دیکھیں اگر اس نے select کیا کرزہ مقتجیون اس کا مطلب آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ prospect کے اوپر کرزہ ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اوپر کرزہ نہیں ہے اور اس کا سپنا ہوگا کرزہ مقتجیون اگر اس نے select کیا ایک گھر اس کا مطلب آپ جانتے ہیں مطلب وہ rented house میں رہتا ہے یا تو اس کو اپنا گھر پسند نہیں تو یہاں پہ آپ نے need create کر دی ابھی تک آپ نے دنیا بھر کی training لی ہوگی need create کرو need create کرو need create کیسے کرنا ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس technique کو آپ اپنی ٹیم میں بھی لگا سکتے ہیں جب آپ اپنی ٹیم کا counseling کرتے ہیں جب کسی کا dream building کرنا ہے آپ بولتے ہیں نا میرا downland کام نہیں کرتا motivated نہیں ہے excited نہیں ہے اس میں جوش نہیں ہے وہ میری طور پراریٹی نہیں دیتا کیونکہ اس کی need create نہیں کیا آپ نے ایک بار need create کیجئے اور اس کے solution کے روح پہ اپنا business تکھائیے پھر دیکھئے آپ سے زیادہ double رفتار سے وہ کام کرے گا آپ سے زیادہ double motivated اور excited ہو جائے گا چلیے کوئی بات لیں پلان میں واپس آتے ہیں تو جب آپ نے need create کر لی آپ کے پاس اگر need آگے تو سمجھ لیجی آپ آج ہی جیت گئے آپ پوری game جیت گئے آپ کا 90% کام یہاں پہ ہو گئے آپ کی joining بھی final ہو گئے اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے مان لیجی آپ کے prospect کا سپنا ہے اس کو گھر بنانے اب آپ کیا کریں گے اس سپنے میں اور بھی deep میں جائیں گے آپ ان شان بنانا ہے یہ آپ کو کب بنانا ہے اس کے لیے کتنے پیسے لگیں گے اور یہاں پہ جادو ہونے والا ہے زیادہ تر لوگ تو زندگی میں پہلی بار سوچیں گے ارے یار اسی لاکھ روپیا چاہیے ایک کروڑ چاہیے اور ایک کروڑ روپیا تو کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا اب یہاں پہ آپ کو ایک زبردست سوال پوچھنا ہے کہ سر آپ جو بھی کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں میں اس کی بہت رسپیک کرتا ہوں لیکن جو کام ابھی آپ کرتے ہیں وہی کام اگر آپ کرتے رہے جو زندگی ابھی آپ جی رہے وہی زندگی جیتے رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اسی لاکھ روپیا جوڑنے میں آپ کو کتنا سمجھ لگے گا یا پھر دوسرے شدوں میں آپ کا گھر بنانے میں آپ کو کتنا سمجھ لگے گا یہاں پہ جادو ہونے والا ہے کچھ لوگ ہسیں گے کہ یہ تو کبھی نہیں ہوگا کچھ لوگ بولیں گے بیس سال تیس سال چاریس سال کچھ لوگ تو زندگی میں پہلی بار سوچیں گے کہ اتنا پیسہ چاہیے اور اتنا سمجھ لگے گا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو ان کو ایک سوال پوچھنا ہے کہ سر اگر میں آپ کو ایک ایسا راستہ دکھاؤں جس راستے سے آپ کی نوکری کو بلکل ڈشٹرپ کیے بینا صرف دو سے تین گھنٹہ کام کر کے اگلے تین سے لے کے چار سال میں آپ کا گھر بن جائے آپ کا سپنا پورا ہو جائے جہاں پہ آپ اور آپ کا پریوار اپنی زندگی کو انجوئے کریں گے تو کیسا رہے گا جب یہ سوال آپ پوچھیں گے تو آپ کے پروسپیک کے دماغ میں آپ کی اپرچونٹی کے بارے میں ایک زبردست ایمیج کریٹ ہوگی اور وہ پوری طریقے سے آپ کا پلان دیکھنے کے لئے تیار ہو جائے گا کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا آدمی کو پلان دیکھنے کے لئے بیتاب کیسے کرے بے قرار کیسے کرے ایسے کر سکتے ہیں پروبلیم کیا ہے ہم لوگ پروڈک دکھاتے ہیں جب بھی آپ سو لوگوں کو ایک بات بولے گے نا میرے پاس دنیا کا سب سے بہترین پروڈکٹ ہے ان کے دماغ میں کیا ایمیج کریٹ ہوتی ہے پتا ہے ان کے دماغ میں ایمیج کریٹ ہوتی ہے اگر میں نے اس انسان کی بات سنی تو میری جیب سے پیسہ جائے گا کیونکہ یہ پروڈک بیچے گا میں خرید ہوگا میری جیب سے پیسہ جائے گا اور کسی بھی وقتی کو پیسہ جائے اس میں کوئی پیسہ کیسے آ سکتا ہے لوگوں کو پیسہ آئے اس میں انٹرسٹ ہے جائے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اس لئے یہاں پہ آپ نے نیڈ کریٹ کی اب آپ ان کو ابجیکشن کیسے ہینڈل کریں گے اب یہاں پہ دیکھئے آپ نے ان کو پہلے بتا دیا دو سے تین گھنٹہ کام کرنا ہے مطلب سمئے کا پروبلیم ختم ہو گیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ابجیکشن ختم ہو گیا دوسرا اب آپ کا جو پروسپیکٹ ہے وہ اپنے سپنے کے لیے اپنے مقصد کے لیے پلان دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ مجھے انٹرسٹ نہیں یہ پروبلیم بھی یہ ابجیکشن بھی آپ نے ختم کر دیا اب باقی کے دو ابجیکشن میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میں سوچ کے بتاؤں گا اس کو کیسے ختم کرنا ہے دیکھئے اب آپ ان کو منٹرلی پریپیر کیجئے کہ آج اگر مارکٹ میں ہزاروں روپیہ کمانے کے لیے لاکھوں روپیہ لگانا پڑتا ہے لاکھوں روپیہ کمانے کے لیے کروڑوں روپیہ لگانا پڑتا ہے اور ہمارا سپنا اسی لاکھ کا گھر تو اس کے لیے میں کم سے کم ایک کروڑ روپیہ کمانا پڑے گا تو لاکھوں کروڑوں روپیہ مارکٹ میں لگانا پڑتا ہے لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا بزنس ایک انوکھا بزنس ہے یہاں پہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ایک بھی روپیہ نہیں لگانے ماتر دو سے پانچ ہزار روپے کا پروڈک کھریتنا ہے اور آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا تو کیا آپ اپنا اسی لاکھ کا سپنا پورا کرنے کے لیے اپنے پریوار کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے دو سے پانچ ہزار کا پروڈک لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی بھی وقتی منع نہیں کرے گا لیکن سوال پوچھنا ہے اکلا ہے اگر آپ بولیں گے کہ آپ پانچ ہزار کا پروڈک لیں گے اگل آدمی بولے گا کونسا پروڈک کیا پروڈک کیا امر پی کمپیر کرے گا کیوں لیں گے کہاں سے لیں گے کونسا کمپنی لیکن آپ کو سوال ایسے پوچھنا ہے کہ آپ کا سپنا پورا کرنے کے لیے کہ آپ دو سے پانچ ہزار کا پروڈک لے گے تو دنیا میں کوئی بھی وقتی منع نہیں کرے گا تو یہاں پہ آپ نے منی پروڈلیم میرے پاس پیش سے نہیں ہے وہ بھی ختم کر دی اب سوچنے والا پروڈلیم مطلب کے ڈیسیجن لینے والی سمسیاں کیسے ختم کرے یہاں پہ آپ ان سے سیدھی بات کرے کہ دیکھیں سر اسی لاکھ کا گھر کون بناتا ہے جو آدمی کروڑ پتی ہے مطلب کے جو کامیاب انسان ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے وہ کامیاب کیوں ہوئے دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جب شروعات کی تو عام انسان تھے لیکن ان کو زندگی میں ایک موقع ملا موقع ملا چوکا مارا اور وہ کامیاب ہو گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ کامیاب نہیں ہوئے ان کو موقع نہیں ملا موقع ان کو بھی بہت ملے ان کو دنیا بھر کے موقع ملے لیکن جو لوگ کامیاب ہوئے اور جو نہیں ہو سکے ان کے بیچ میں ایک فرق ہے ایک quality ہے جو لوگ کے بیچ میں ایک difference create کرتی ہے اور وہ quality ہے decision لینے کا power جو لوگ کامیاب ہوئے ان کو جب بھی موقع ملا ان نے ترنگ decision لیا اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور جو لوگ ابھی بھی کامیاب نہیں ہوئے ان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ confused ہو جاتے وہ decision نہیں لے پاتے کیونکہ اس دنیا میں ماتر دو کیٹے گری ایک جو اپنی زندگی کا فیصلہ خود لیتے ہیں اور دوسرا جو فیصلہ نہیں لے پاتا اور جو لوگ خود کا فیصلہ نہیں لے پاتے ان کا فیصلہ دنیا لیتی ہے ان کے گھر والے دوست اور رشتدار لیتے ہیں تو سر میرا کام تو موقع دکھانا ہے میں آپ کو یہ موقع دکھاؤں گا اور last میں آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کو اس موقع کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یا آپ کو اپنی پورا نی زندگی کو continue کرنا ہے لیکن میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے سامنے جو ویکتی بیٹھا ہے وہ ویکتی کون سی کیٹے گری میں ہے کیا وہ ہمتوان ویکتی ہے جو اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے گا یا پھر وہ اس کیٹے گری میں ہے جس کا فیصلہ دنیا لیتی ہے جس کے اندر ہمت نہیں ہے بتائیے سر کون سی کیٹے گری میں ہے ہنڈرڈ پرسن آپ کا پروسپیک بولے گا کہ میرے اندر ہمت ہے میں ڈیسیزن لوں گا اور میں definitely آگے بڑھوں گا تو اس کو بولتے ہیں motivation دیکھیں آپ pressure مت create کیجئے motivate کرنا آپ کا کام ہے تو یہاں پہ آپ نے سوچ کے بتاؤں گا decision نہیں لے سکتا گھر پہ پوچھنا پڑے گا یہ سارے objection بھی آپ نے ختم کرتی ہے میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایسا طریقہ دکھاؤں گا جس میں آپ plan دکھانے سے پہلے joining confirm کر دوگے ابھی تک آپ نے company کا نام product کا نام network marketing ایک شب دن ہی بولا ہے پھر بھی آپ کی joining marketing بالکل تیار ہے اور یہ جاتوی طریقہ جو آپ کو اپنے بزنس میں apply کرنا ہے دوستو اس ویڈیو کو کم سے کم 10 یا 20 لوگوں تک پہنچائیے کیونکہ network marketing ایک ایسا بزنس ہے جو عام آدمی سے خاص آدمی بننے کا بزنس ہے یہ کروڑپتی لوگوں کا بزنس نہیں ہے جس کو کروڑپتی بننا ہے ایسے لوگوں کا بزنس ہے network marketing نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بڑھ لی ہے اور کروڑوں اور لوگ کوشش کر رہے ہیں آج ہر ایک انسان مہیند کر رہا ہے لیکن ان کے بس یہ ٹیکنیکل جان نہیں ہے یہ جان بہت زیادہ ضرور ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور جب ایک ویکتی network marketing میں اپنی زندگی بدلتا ہے تو ایک ویکتی زندگی نہیں بدلتا ہے ایک پورے پریوار کی زندگی بدلتی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دوسرے لوگوں کو ضرور بھیجے